موسیقی 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 جائے رہے ہیں اور بہت ہی huge response ہے unimaginable ہم نے سوچا بھی نہیں تھا تو ان points میں ہمیں پورا یقین ہے کہ ہم اپنے بلبوتے پر حکومت بنائیں گے اپنے بلبوتے پر مطلب آپ kingmaker کا role نہیں play کریں گے بلکہ آپ پوری طرح سے حکومت بنانے کا دعویٰ کر رہے ہیں تو اس کے بنیاد کیا صرف یہ پنچرتن کارکرم کے لئے کر کر رہے ہیں کیونکہ اب ریاست میں جب چناؤ آتے ہیں تب ہی جی ڈی ایس لیڈر نظر آتے ہیں اب آپ تو آپ کا ایک نیا ہاتھ کو لگا ہوا ہے یہ سی ایم ابراہیم صاحب جو کئی ساری پارٹیاں ہوتے ہوئے آپ کی جی ڈی ایس کے یہاں پر دامن انہوں نے تھاما ہوا ہے تو یہ آپ کو کتنا فائدے من رہے گا کیونکہ آج کل تو ایسا دیکھا جا رہا ہے کہ سوائے ایک entertainment کے یہ سی ایم ابراہیم کو کچھ زیادہ نہیں کیونکہ وہ خود تو کہیں سے جیت کر آئے بھی نہیں ہے وہ بنے ہیں تو یہ مل سی بنے ہوئے ہیں کوئی constituency ان کی ہے جہاں سے وہ جیت کر آئیں گے آپ یہ بتاؤ رہا سپوکس پرسن کیا کہیں دیکھئے سی ایم ابراہیم صاحب ایک بہت ہی منجھے وے سیاستدان ہے سی ایسی تجربہ ان کا جہانا ان پیریلل ہے پلاننگ ان کی اور اس کے ساتھ لوگوں سے ریپو بنانا ان کے سی ایسی تجربے کا بہت زیادہ فائدہ میں مل سکتا ہے سی ایسی تجربے کا پچاس سال کا سی ایسی سفر رہا ہے اور جہاں تک یہ کہنا کہ وہ آج تک جیتے نہیں ہیں ایک دفعہ وہ جیت بھی چکے ہیں شاید 1978 میں شیواجی نگر سے انہوں نے مقابلہ کیا تھا اور جیتے بھی ہیں اور جہاں تک ہماری پارٹی کی بات ہے ہماری پارٹی صرف الیکشنز کے وقت میں جہانا جاگتی ہے یہ پرسیپشن یہ آپ کا سوال یہ غلط ہے کیونکہ ہمارے جو لیڈرز ہیں یہ 24 سیون اپنا عوام کی خدمت کرتے رہتے ہیں ہر ایشیو پر ہم نے اپنا اسٹینڈ رکھا ہے اور پچھلے ایک سال بھر میں جس طرح کے نون ایشیوز کو بی جے پی اپنے پری پلانڈ مینر میں نون ایشیوز کو ایشیوز بناتی ہے مسلمانوں کو ڈیمنائز کرنا ان کو برا بتانے کے لیے یہ جس طرح کے ایشیوز اٹھائی جاتے ہیں اس وقت میں کمار سوامی ہی ایک واحد لیڈر تھے جو اس کی مخالفت کرتے تھے کانگریس مکمل طور پر خاموش تھی اس سے ہٹ کر سی ایم ابراہیم صاحب کے آنے سے ہی کچھ فائدہ ہوگا نو ڈاؤٹ ان کا پولیٹیکل ایکسپیرینس بہت فائدہ مند ہے لیکن ہمارے اپنے پاس پہلے سے کافی خیابی لیڈر بھی موجود ہیں میں بات کو کھٹوں گا ان کی ایک ایمیج یہ ہے کہ وہ مفات پرست ہے موقع دیکھ کر پارٹی بدلتے ہیں اس طرح کے اگر ایمیج یا آپ کے پارٹی کے لیے کتنا فائدہ ہے مند صاحبی تو نہیں دیکھیں ایمیج جس جو ہنا جنرلی کریٹ کی جاتی ہیں جو انٹرسٹیٹ پرسنس ہوتے ہیں جن کا مفاد وابستہ ہوتا ہے وہ اس طرح کی ایمیج کریٹ کرتے ہیں ان کا اپنے ایک انداز ہے ہر چیز پہ بات کرنے کا ایک انداز ہے جو منفرد ہے یونیک ہے لیڈرز میں نہیں ہے دوسرے اور سی ایم ابراہیم صاحب کے سیاسی تجربے کا ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہوگا سیاسی تجربے کا اور میں ایک بات اور یہ بتانا چاہ رہا تھا ایسی کتنی پارٹیاں بدلی ہیں کتنی پارٹیاں ہے ریاست میں جی ڈی ایس ہے کانگریس ہے بی جے پی ہے اب یہ پہلے جی ڈی ایس میں تھے پھر کانگریس میں آیا ہے پھر کانگریس ہے اب انہوں نے ویپکش کا یہ مانگا وہاں پر نہیں ملا تو وہاں پر الزام تراشی کرتے رہے تو یہ بہلے اس کے پارٹیاں پارشل ہے لیکن پارٹی پر اثر تو ضرور ہوگا نہیں سا نہیں دیکھیں پولٹیکس میں جو ہے نا اپنا پارٹیاں چینج کرنا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے سیاس اددان جو ہے نا کرتے ہی ہیں اپنا وقت اور حالات کے حساب سے فیصلے لیا جاتے ہیں اور کوئی بھی پارٹی کے پولیسی اسٹیٹک نہیں ہوتی ہے with passage of time چینج ہوتی رہتی ہے جب وہ کانگریس گئے تھے ہو سکتا اس وقت میں انہیں کچھ کانگریس میں اچھے یہاں دکھائی دی ہوں گی کچھ کمیابی دکھائی دی ہوں گی وہ وہاں پر رہتے ہوئے شاید انہوں نے اس کے صدار کی کوشش بھی کی ہو ناکام ہو گئے لیکن ان کو جو ان کے اندر جو ایک secular ایک democratic جو بندہ ہے جو ان کی سوچ جس طرح کی ہے وہ کانگریس میں رہ نہیں پائے وہ ساری پارٹی وہ ساری qualities ہماری پارٹی ہیں موجود ہیں ایک اور بات اس کے بارے میں پوچھوں گا سر کہ کئی سارے مسئلے اب مذہبی تشددد کے معاملات ریاست میں بہت زیادہ ہو چکے ہیں اور جی ڈی ایس کرنا ٹک چھوڑ کر دوسری طرف تو ہے بھی نہیں آپ نے جیسے کہا کہ کمار سانی سوامی نے آواز اٹھائی ہے لیکن آپ جب دعویٰ کر رہے ہیں کہ حکومت بنائیں گے اتنی بڑی پارٹی بن رہی ہے تو ہجاب کا معاملہ ہو مابلینچی کا معاملہ ہو حلال حرام کا معاملہ حلال جھٹکہ کا معاملہ ہو تو کئی سرے اب تو مسجد اعلی کا معاملہ ہے پھر گدک کا معاملہ ہوا دلیتوں پر اتھائی چر اس پر کھل کر کیوں نہیں آتے آپ سڑکوں پر احتجاج کرتے ہوئے نہیں دیکھے گئے دیکھیں اب جیسے گدک وغیرہ کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پر تنظیمی دھانچہ ہمارا کچھ کمزور رہا ہوگا کچھ جگہوں پر اور جیتنے کے لیے دو سو چوبیس سیٹوں کی تعداد درکار نہیں ہے ایک سو تیرہ چاہیے ٹھیک ہے یہ جو معاملہ ہے ہمارا ہم تمام ایشیوز پر اپنا اسٹینڈ رکھتے آئے ہیں اور اس سے بڑھ ان تمام سے ہٹ کر بھی کسانوں کے لیے ہیت میں ہماری سوچ ہماری فکر کسانوں میں ہم کافی مقبول ہیں ایمپلائیمنٹ ہمارا بنیادی مددہ ہے جبکہ دوسری پارٹیز ایمپلائیمنٹ کی بات بھی کرنے سے گھبراتی ہیں دو کروڑ جوب ہر سال دینے کا وعدہ کیا جاتا ہے لیکن اس کے بعد اس سیچویشن پر پوری جوہنا نوجوانوں کو لائے آجاتا ہے کہ ایک عرصہ گزرنے کیا دس لاکھ روزگار کا وعدہ ایسے لگتا ہے کہ مودی جی بتاتے ہیں دس لاکھ روزگار ہم اتنے مہینوں میں دیں گے پوری قوم سیلیبریشن موڈ میں جاتی ہے کیونکہ روزگار کی اتنی زیادہ کمی ہو گئی ہے وعدہ کی حساب سے اگر ہو تو سولہ کروڑ روزگار آج تک پیدا کیا جانے چاہیے تھا روزگار مکمل طور پر ختم ہو چکے ہیں اور اس کے بعد میں دس لاکھ روزگار پروائیڈ کرنے کے ایک اشورنس پر لوگ اس کو سیلیبریٹ کرنے لگتے ہیں اتنی زیادہ کمی ہو چکی ہے لیکن ہمارا جو ویجن ہے روزگار کے معاملے میں ہم لوگ روزگار ہمارا ایشو ہے بلکہ اگر کوئی بندہ دیہات میں رہتا ہے تو دیہات میں ہی اس کو روزگار پروائیڈ کیا جائے اور اس کے ساتھ میں مہیلاؤں کو روزگار پروائیڈ کرنے کے لئے مہیلہ سبلی کرنے کا ہمارا ایک ویجن ہے اور یہ ہم کر رہے ہیں اور ہم نے آج تک جو پرامیس کیا ہے اسے ڈیلیور کیا ہے ہم نے جو وعدہ کیا اسے پورا کیا چاہے ہو کسانوں کی خرص کی معافی کا معاملہ ہو یا کوئی اور بھی معاملہ ہو تو عوام ہم پر یہ دونوں نیشنل پارٹیز سے زیادہ ہم پر وشواس کرتے ہیں کیونکہ ہمارا ٹریک ریکارڈ اس طرح کر رہا ہے آپ نے جیسے کہا کہ عوام بہت زیادہ بھروسہ کرتی ہے جی ڈی ایس پر اب لیکن پکچر تصویر اس طرح کی نظر آ رہی ہے کہ محض یہ جھکتے ہوئے ترازو کی طرح جہاں جھکتا ہوا وزن رہے گا اس طرح جانے والی پارٹی کے طور پر اس کی ایمیج بنتی جا رہی ہے اب شاید آپ جیسے دعویٰ کر رہے ہو سکتا ہے تبدیل ہو تو کس طرح سے یہ نیچے جیسے آپ نے کہا کہ 111 کی ضرورت ہوتی ہے حکومت بنانے کیلئے اور آپ ہے 40-20 تک کا آپ کا دیکھا جائے تو یہ باقی جو ہے اور ویسے بھی عمومن ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ دھرم، ذات پات، مذہبی تشدد، نفرت اسی کا تو آج کل بول بالا چل رہا ہے یہی تو سکہ چل رہا ہے پھر ایسے دور میں آپ کا یہ سکہ کیا واقعی چلے گا دیکھئے تشدد اور اس کے بعد میں دو تین مذہب کے ماننے والوں کے بیش میں نفرتیں پیدا کرنا یہ محل بن چکا ہے لیکن اس کو کانٹر کرنے کے لیے ہم نے ایک کانٹر نیریٹیو دیا ہے نفرت کے اس محل میں ہم نے یہاں کے عوام کو ایک ایسے کرناٹا کا ویجن دیا ہے جس کا سپنا راشتر کاوی قویمپو نے دیکھا تھا سرو جنانگدہ شانتیت اوٹا یہ ہمارا ویجن ایک آلٹرنیٹ کانٹر نیریٹیو جب آتا ہے تو عوام اس کی طرف بھی دیکھتی ہیں کانگریس اور بی جے پی کا مسئلہ کیا ہے ایک طرف ہندو توا کو ایک پارٹی پروموٹ کرتی ہے دوسری طرف خاموش رہ کر اس کے خلاف ایرود نہ کر کے کانگریس اس کا اپنا سپورٹ کرتی ہے تو دونوں بھی ہندو توا تو آپ نے بھی تو بہت زیادہ سپورٹ نہیں کیا میں بات بتا رہا ہوں سڑکوں پر اتر کر احتجاج کیوں نہیں کیوں کہ آپ دعویٰ کر رہے ہیں حکومت بنانے کا تو آپ نے سڑکوں پر اتر کر رہا ہے احتجاج کیا کہا ہے اس میں منگلور میں کبھی ہندو کو مارا جاتا ہے کبھی مسلمان کو مارا جاتا ہے کبھی پی آف آئی کا نام آتا ہے کبھی بجنگل کا نام آتا ہے ایسے اس میں جیڈی ایس کہاں ہیں سر کہاں ہے میں آپ کو بتاتا ہوں منگلور کا جو آپ نے ذکر کیا کہ وہاں پہ تین ختل ہوتے ہیں تین نوجوانوں کے مذہب کی بنیاد پر اب اس کے بعد ہماری پارٹی ہی اکیلی تھی بی ایم فاروق صاحب ہمارے ایم ایل سی صاحب اور اس کے ساتھ میں کمار سوامی صاحب منگلور کا ہم نے دورہ کیا وکٹم سے ہم ملے اس کے بعد ان کو جس طرح کی امداد دی جا سکتی تھی دی گئی ٹھیک ہے کوئی اور پارٹی وہاں پر جانے کی حمد بھی نہیں کی کیونکہ آج کل نیشنل پارٹیز نیشنل پولیٹیکل پارٹیز وہ اس طرح کے معاملات پر خاص طور پر کانگریس دکھائی دینا نہیں چاہتی کیونکہ ان کو دونوں ہاتھ میں لڈو چاہیے لیکن ہمارا سٹائن کلیر ہے یہ کمار سوامی ہی تھے جو تینوں جا کر نوجوانوں کے گھروں میں ملاقات کی ان کو پرسا دیا ان کو جو ہنا جو ممکن تھی مالی امداد کی ہم نے اس سے ہٹ کر یہاں دھاروار میں ایک غریب بندہ تربوس کا جو کاروار کرتا ہے جس طرح سے غیر انسانی روئیہ دیکھ کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں وہ منظر دیکھنے کے بعد جس طرح اس پر ظلم ہوا اس وقت بھی یہ ہماری پارٹی تھی جو وہاں تک پہنچی ہم نے اس کو مالی امداد دی اور ایک چیز میں اور آپ کو بتا دوں کہ سڑکوں پر اتر کر احتجاج کرنا ہی کیا ایک واحد طریقہ ہو سکتا ہے ہم نے کیا کیا اس کی جگہ ہم نے تھوڑی سی اپنی سٹریٹیجی چینج کی ہے ہم عوام کے بیچ میں ایک ڈیولپنٹ کا ویزن لے کر جا رہے ہیں ہم عوام کے بیچ میں نفرت کے کاؤنٹر نیریٹیو کے طور پر سرو جنانگدہ شانتیہ توٹا کا نیریٹیو لے کر جا رہے ہیں جسے عوام ایکسپٹ کر رہی ہے اور ہندوستانی عوام کے خون میں سیکیولرزم ہے وہ نفرت نہیں چاہتے ہزاروں سال کی تاریخ ہے ہم یہاں پر ملجل کر رہے ہیں اسی اس سوچ کو اور ان کے اسی فطرت کو پھر سے اجاگر کیا جا رہا ہے ہم خاموشے سے گرانڈے والے میں اگر خون میں سیکیولرزم ہے اگر یہاں کے عوام کے تو بھاجپا جیسی فرقہ پر اسپارٹی بار بار جیت کیا رہے وہ بھی میجورٹی سے اور اگر آپ کو کہوں کیسے آپ نے دھارواڑ کا ذکر کیا تو ابھی حال ہی میں درگان کو شہید کیا گیا جبکہ زورت نہیں تھی ایسا کہا جاتا ہے دوسری بات ہے ایک سال ہونے کو آیا یو اے پی اے کے اندر تیڑ سو نوجوان آج بھی جیلوں میں بند ہیں جیڈی ایس کہاں یہاں پر تصویر میں کئی پر نظر گیا دیکھیں جیڈی ایس پاور میں نہیں ہے ہم ہماری بلکل بلکل کر سکتے ہیں ہم جو ہنے ایک خاموش طریقے سے گراؤنڈ لیول پہ ایک انخلاب لانے کی کوشش کر رہے ہیں چونکہ عوام یہاں پہ جو سیکیولر ہیں اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا بھاجپا کی جیت اس کے اپنے کچھ جو ہنا سیاسی جو ہنا فیکٹرز پولیٹیکل فیکٹرز ہیں انہوں نے عوام کے ذہنوں کو اتنا زیادہ زہر آلود کر دیا ہے کہ اس کے بعد میں عوام کی ایک تعداد جو ہنا وہ صرف ہندو مسلم کے ٹرمز میں سوچنے لگی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اٹلیسٹ سکسٹی پرسنٹ بھارتیہ بی جے پی کے خلاف ہیں لیکن پرابلم یہ ہو رہا ہے کہ وہاں پہ اوٹس کا ڈیویزن ہوتا ہے سکسٹی پرسنٹ لوگوں کے ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں یا فورٹی پرسنٹ والے جیت جاتے ہیں اوٹس کے ڈیویزن ہونے کی وجہ سے یہ ہوا ہے اور دوسرا ہندوستان ہندوستانیوں بھارتیوں کا پردھان منتری موڈی آ کر لوگ ڈاون کا اعلان کر دیتے ہیں کہ آج رات بارہ بجے سے یہ ہوگا اور جو جہاں پر رہے وہیں پر رہے لوگ سڑکوں پر پیدل نکل جاتے ہیں پیدل نکل جاتے ہیں جن میں مزدوروں کی کافی بڑی تعداد ہوتی ہے اور زیادہ تر جو مائیگریشن وغیرہ مائیگریٹ کر کے اپنے وطن جانا چاہ رہے تھے اس میں زیادہ تر نون مسلمس ہوتے ہیں لیکن سڑکوں پر آپ کو تعداد کسیر تعداد ان کی مدد کرتے ہوئے ان کو فوڈ پروائیڈ کرتے ہوئے ان کو شیلٹر پروائیڈ کرتے ہوئے وہاں پر مسلمان دکھائی دیتے ہیں تو یہاں پر یہ ثابت ہوتا ہے کہ مسلمانوں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ وہ جو جا رہے ہیں وہ ہندو ہیں یا پھر کرسچن ہیں نہیں تو یہ ساری چیزیں اسی طرح کئی ایسے واقعات ہوتے ہیں جہاں پر ایک مسلمان کی جان بچانے کے لیے فسادات وغیرہ ہزاروں ایگزیمپلز موجود ہیں ہندو بھائی جو ہنا آتے ہیں اس کو اپنے گھر میں پناہ دیتے ہیں تو مثالیں ہزاروں موجود ہیں یہاں پر سیکلورزم زندہ ہے کچھ وقفے کے لیے کچھ سیاسی جماعتیں نفرت کا محول پیدا کر کے اس کو جو ہنا یہ ایک نیا محول پیدا کرنے کی کوشش کی ہے انہوں نے لیکن اس کو کاؤنٹر کیا جائے گا اس کا مقابلہ ہوگا ہر سطح پر ہوگا کارناٹکا میں جنتہ دل سیکلوریہ کام کر رہی ہے جیسے آپ نے بھی بتایا کہ ہبلی کے بات سر تو دیڑ سو لوگ UAPA کے اندر ہیں جبکہ وہ کچھ کسی نے پتھر مارا نہ کچھ کیا اور دوسری بات جیسے آپ نے کہا کہ یہاں پر سیکلورزم زندہ ہے تمام چیزیں ہونے کے باوجود ہم بھی دیکھتے ہیں کہ مسلم نوجوان دوڑ دوڑ کر لوگ ڈاؤن میں پانی پلاتے ہیں جن کی میتوں کو کوئی جلائے نہیں جاتا اس کے باوجود بھی مسلم سماج کو نشانے پہ لائے آ جاتا ہے فلموں تک بخشا نہیں جا رہا تو یہ اس طرح کے واقعے ہونے کے باوجود بھی آپ جیسا کہہ رہے ہیں کہ ہم خاموشی سے انقلاب لا رہے ہیں تو یہ کہاں تک بات تو کچھ حضم نہیں ہوتی خاموشی سے انقلاب سے مراد کیا ہے اور امومن یہ الزام لگا جاتا ہے کہ کمار سوامی سکتہ کے لئے کہیں پر بھی سمجھوتا کرتے ہیں دیکھیں سیاست کوئی ایک چیریٹیبل پروفیشن نہیں ہے چیریٹی کا پروفیشن نہیں ہے سیاست اس لیے ہوتی ہے کہ اقتدار حاصل کیا جائے اور اقتدار کو منیج کیا جائے اب ایک جمہوری نظام میں حکومت بنانے کے لئے اگر آپ کے پاس تعداد کم ہے تعداد مانے رکھتی ہے تعداد کم ہے آپ اگر کسی سے الائنس کر لیتے ہیں تو وہ ایک سیاسی جمہوری نظام کی مجبوری ہے ٹھیک ہے یہ کیا جا سکتا ہے ایڈیالوجی مانے نہیں رکھتی ہے ایڈیالوجی مانے رکھتی ہے لیکن اس کا میں اب آپ کو پروف دوں گا کہ ابھی جو الزام ہم پر لگایا جاتا ہے کہ انہوں نے بی جے پی کے ساتھ بھی جوہنا مل کر الائنس میں حکومت بنائی الائنس کرنا بہت بڑا جرم نہیں ہمیں اپنی سوچ کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے الائنس کرنا جرم نہیں ہو سکتا الائنس کر کے اگر ہم اپنے الائنس پارٹنر کے ایجنڈا کو رائنس کے ایجنڈا کو بی جے پی کے ایجنڈا کو اگر ہم فالو کرتے ہیں تو وہ جرم ہوتا یا پھر الائنس پارٹنر کو اس کی آزادی دی جاتی تو وہ جرم ہوتا ایک ایجمپل آپ نہیں بتا سکتے کہ ہم نے بی جے پی کے ساتھ الائنس میں بھی رائنس کے ایجنڈے پر کرنے کی بی جے پی کو آزادی دی ہو یا پھر ہم نے اس کے ایجنڈے کو فالو کیا ہے لیکن جو آلٹرنیٹ موجود ہے آپ کے پاس کانگریس کے نام پر الائنس کے بغیر بھی انہوں نے ہماری کمیونٹی کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے ساری تاریخ موجود ہے الائنس کے بغیر بھی تو لیکن الائنس کرنا جرم بغیر الائنس کر کے آپ کو نقصان پہنچانا جرم نہیں یہ کس طرح کی لوجک ہے یہ لوجک بلکل نہیں ہونی چاہیے بلکہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کانگریس نے جس طرح کے نقصان پہنچا ہے مسلمانوں کو اگر ہم الائنس میں اس کانگریس کے ساتھ اس حکومت میں موجود ہوتے تو ہم کانگریس کو بھی انٹی مسلم کام کرنے نہیں دیتے ایک ایک ایکیسامپل دینا چاہوں گا کہ دو ہزار دو میں انہوں نے قانون بنایا کہ مندیروں کے آس پاس مسلمان تجارت نہیں کر سکتے قانون موجود ہے یا قانون موجود ہے کانگریس کے پیریڈ میں قانون بنتا ہے اگر ہم الائنس میں ہوتے تو کانگریس کو بھی اسی طرح اس قانون کو بنانے نہیں دیتے جس طرح ہم بی جے پی پر ہم نے روک لگائی تھی تو کانگریس سے کمپیریزن کر کے صرف یہ بتانا ہے کہ الائنس کرنا جرم نہیں سوچ کو بدلنے کی ضرورت الائنس کرنا جرم نہیں ہو سکتا جمہوری نظام میں اس کے آگے بھی آپ الائنس کر سکتے ہیں بی جے پی سے نہیں کر سکتے ہیں بلکل نہیں کریں کیونکہ ہم اپنے بلبوتے پر حکومت میں آ رہے ہیں اپنے بلبوتے پر ہم حکومت میں آئیں گے اب میں ایک دوسری اگزامپل دینا چاہوں گا کہ اگر بی جے پی کے ساتھ ایک دفعہ ماضی میں ایک الائنس اگر جرم ہے اگر اس کو مان لیا جائے تو یہی آڈ سٹک کانگریس پہ کیوں لگو نہیں ہوتی جب وہ شیوسنہ سے الائنس کرتی ہے جنہوں نے کھلے عام بابری مسجد کے انحدام کے بعد یہ کہا تھا کہ ہم نے منحدیم کیا ہے یہ سہرہ ہمارے سر جاتا ہے جنہوں نے بابری مسجد کے ڈیمولیشن کے بعد موبز کو لیڈ کیا بومبے میں فسادات ہوئے اس کے بعد میں جسٹس ری کرشنا کمیشن کی ریپورٹ آتی ہے جس میں کئی شیوسنکس کے نام آتے ہیں مدھوکر سرپوددار ان کا جو ملے اس کا باز آپ تمام چیزیں آتے ہیں ان کے خلاف ایکشن لینے کے لیے جو ہنا ریکمنڈیشن آتا ہے بعد میں کانگریس کی حکومت آتی ہے کوئی نہیں کوئی ایکشن نہیں لیا جاتا تو کیا اس کے ساتھ الائنس کرنا کوئی جرم نہیں ہو سکتا نہیں نہیں ہمارا سوال یہ ہے سار کہ ساؤت میں اس طرف جگہ جو بنا کر دی جیڈی ایس نے بنا کر دی ورنہ تو فرقہ پرست بی جے پی کو موقع ہی نہیں تھا آپ اگر اس کے ساتھ گٹ بندن میں نہیں آتے ہو سکتا ہے شاید اس کو قدم جمانے میں اور تکلیف ہوتی دیکھیں یہ ہو سکتا ہے والی بات ہو سکتا ہے سچائی نہیں ہے دوسری چیز اگر ہم پہ یہ الزام لگایا جائے کہ ہم نے جو ہے نا بی جے پی کو اختیار میں لایا تو اس سے زیادہ سنگین الزام کیا کانگریس پہ لگایا نہیں جا سکتا کہ سارے دیش میں ان کی حکوم مدد ہے ہم کانگریس پہ لگانے سے آپ اپنا جیسٹیفائی کر رہے ہیں کیا کہنا چاہتے ہیں نہیں یہاں پر میں آلٹرنیٹیوز کی بات کر رہا ہوں کہ اگر یہاں پر جی ڈی ایس پہ الزام لگتا ہے تو آپ کے پاس دوسرے جو آلٹرنیٹیوز ہیں اوورال یہ الائنسز پہلے ہوئے ہیں الائنسز ہوئے ہیں کانگریس ناکام ہوئی ہے ان کو روکنے میں لیکن اور اب کی بار آپ دیکھیں گے کہ دو ہزار تیویس میں ہم بی جے پی کے قدم مکمل طور پر روک رہے ہیں اور اس کے بعد ہم ہی اقتدار میں آنگے اپنے بلبوتے پر اور ایک چیز میں بتا دوں یہی جو الائنس کی بات ممتاب انرجیس کے بارے میں اگر آپ کسی ایک عام انسان سے پوچھ لیں تاریف کرے گا وہ بہت وہ لیکن اس بات کو کبھی ایشو نہیں بنایا جاتا کہ محمد ابنہ جی خود این ڈی اے کا حصہ تھی بی جے پی ایسا تلائنس میں تھی سنٹرل میں منیسٹر تھی تو ہمارے ہماری جو لوجک ہونی چاہیے وہ لوجک موجودہ حالات میں ہم بیسٹ کیا کر سکتے ہیں ماضی کا ہی جس جو ہنا وہ ایک چیز کوئی ایک واقعہ کو لے کر اسی کے بنیاد پر شک کرنا یا پھر الزام لگانا وہ بھی غلط ہے آخری سوال سر جیسا آپ نے کہا کہ ہم اپنے بلبوتے پر اب حکومت بنانا چاہتے ہیں آپ کا تو نورتھ کرناٹک میں کچھ کائیڈر بیس بھی کچھ ہے نہیں آپ کا ووٹر بھی نہیں ہے کیسے اس کو کرنے کیونکہ ٹائم بھی بہت کام ہے ٹائم کام ہے اسی لیے ہم نے اپنے رائٹ ارنسٹ ہم نے اپنی جہنا اپنا کام شروع کر دی ہیں سب سے پہلے ہم نے اپنی 93 کینڈیٹس کی لسٹ جاری کی ہے دونوں پارٹیوں سے پہلے اس کے پیچھے مقصد یہی تھا کہ ہمارے پاس جو کینڈیٹس کا بھی سے انانونسمنٹ ہوگا ہمارے پاس چار سے چھے مہینے کا وقت ہے یہ لوگ عوام تک وہاں پہ اپروچ ہوں گے ہمارے پاس گراؤنڈ لیول پر اس کے تیاری ہو رہے خود میں بیدر ڈسٹکٹ سے آتا ہوں بیدر کے تمام چھے کانسٹیٹوینسیز میں جو ہم نے دیکھا ہے بوت لیول کمیٹیز بن چکی ہیں ایک ایک بوت پر بیس بیس لوگ ہیں بیس بیس لوگ ہیں اسی طرح سے پورے اسٹیٹ میں کام ہو رہا ہے ہماری جو کمزوریاں ہیں ہم کہاں کمزور ہیں ہم اس کمی کو جانتے ہیں اور اس میں صدار لا رہے ہیں ارگنیزیشنل لیول پر بہت اچھا کام ہو رہا ہے بی ایم فاروخ صاحب جو ہمارے ایمیل سی ہیں زفر اللہ خان صاحب یہ تمام لوگ پھر سی ایم ابراہیم صاحب یہ تمام لوگ مل کر جو ہے نا پلاننگ کر رہے ہیں گراؤنڈ لیول پر کام ہو رہا ہے بہترین سے بہترین چہرے ہم دینے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہمیں پورا یقین ہے کہ ہم ان کمزوریوں کو جو ہنا پارٹ کر اس خلیج کو پارٹ کر کمزوری وغیرہ کو اس کو صدار کر ہم گراؤنڈ میں اگلے ایک دو مہینے میں اور زیادہ مضبوط ہو کر ابریں گے اور الیکشن کے وقت میں جس طرح کا ریسپونس اچ پنچ رتنا یاترہ کو لگ رہا ہے لوگ اس بات کو سوچ رہے ہیں کہ جہاں پر ڈیویزیو ایشیوز آتے ہیں جس ہندو مسلم کی بات ہوتی ہے یہاں پر ڈیولپمنٹ کا ایک بہترین کاؤنٹر نیریٹیو لے کر یہ بندہ آ رہا ہے کمار سوامی اب کی بار ہم اس کا سپورٹ کریں گے اس طرح لوگوں میں ایک سپورٹ کرنے کا مزاج پیدا ہوگا لوگوں نے تیہ کر لیا ہے الیکشن کے بعد نتائج یہ بتائیں گے کہ ہم اپنے بلبوتے پر کم سے کم ایک سو تیویس سے ایک سو تیس تک سیٹ پر ہم جیت کر اپنی حکومت بنائیں گے ٹھیک ہے ہماری دعائیں بھی ہیں کہ آپ ایک سو تیس سے ایک سو تیس تک آ جاؤ لیکن اگر بیس پچیس تک آپ سمٹ جاتے ہیں اور ضرورت بی جے پی کو پڑتی ہے اس وقت آپ کا سٹینڈ کیا رہے گا آپ پہلے ہی بتا دو میں کسی ہائیپوٹیٹیکل کوسچن کا انصر دینا نہیں چاہتا اگر ایسا ہو تو کیا ہوگا ویسا ہو تو کیا ہوگا ہمیں پورا یخین ہے کہ ہم اپنے بلبوتے پر حکومت میں آ رہے ہیں اور جس طرح کا ریسپونس ہمیں مل رہا ہے اور یہ ہماری امید ہماری آشا سچائی میں تبدیل ہو کر رہے گی بہترین ریسپونس مل رہا ہے بہت بہت شکریہ جیڈیس کے سپوکس پرسن انہوں نے کئی سارے باتوں کا جواب دیتے ہوئے بے بائی کی کے ساتھ اور بڑے صاف انداز میں انہوں نے بتایا کہ اس بار جیڈیس کی حکومت بننی جاری ہے امید یہی کرتے ہیں کہ جیڈیس کی سرکار بنیں اور یہاں پر جو نفرت کا ایک کھیل کھیلا جا رہا ہے مذہب کے نام پر اسے ہمیشہ خیلیے دفن کیا جائے اتحاد نو دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ موسیقی